یہ ضروری ہے کیونکہ آج جب میں اجلاس میں آیا اور اس سے پہلے اور کل بھی جب چند لوگوں سے میری ملاقات ہوئی اور عام عوام سے انٹریکشن کے دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے باویلے کے باوجود لوگ سمجھ نہیں سکے ابھی تک کہ کونسا گناہ سرزد ہو گیا ہے اس پارلیمنٹ کے اندر اور کس نے وہ گناہ سرزد کیا ہے یہ انٹرپشن نہ کیا کریں اس طرح آپ انسلٹ ہوتی ہے جب ادھر سے ہوتا ہے نہیں وہ یہ محسوس نہیں کرتے سر میں ابھی بولتا پیشن سے سنا کریں ایک شیر ہے اللہ نے جنہیں عزت و توقیر سے بخشا عجب وفا انہوں نے اللہ سے کی ہے کفر و اسلام کے درمیان خط کھینچنے والوں توہین تو اللہ کی تم نے سوا کی ہے میں یہ ذکر اس طرح ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جنہوں نے الیکشن کے دوران اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے لئے اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لئے نعرے لگائے تحریکیں چلائیں جلسے کیے جلوس کیے آج انہوں نے اس ملک کے قانون ساز ادارے میں ہم تمام قانون بنانے والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نام کو پھاڑ کے چاک کر کے یہاں پھینک کے اس پہ اپنی جماعت کا رکس کیا ہے انہوں نے انہیں محسوس نہیں ہوں میں ابھی بتاتا ہوں اور میری اس بات سے اور اس کی وساطت سے تمام لوگ سن لیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا والے بھی یہ سن لیں لوگ ابھی تک محسوس نہیں کر پا رہے یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نام نہیں تھا سوا نمبر انیس پہ واضح طور پہ اگر یہ عربی یا اردو سمجھتے ہیں تو سوا نمبر انیس پہ اللہ لکھا ہوا تھا حدیث کا حصہ تھا وہ لفظ اور انہوں نے ہمارے سامنے اسے پھاڑ کے اسے چاک کر کے اسے یہاں پھینکا اور اس دردناک طریقے سے اس کو روندہ کہ میرا خیال ہے اس ملک کے رہنے والے مسلمی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی کل یا جس دن انہوں نے یہ واقعہ کیا آنسو بہا رہے تھے مختلف محسوس آپ کو کرواتے ہیں ابھی کرواتے ہیں کبرانی کی ضرورت نہیں ہے میں سر آپ کو یہ بتانا بھی چاہتا اور پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ اگر یہ واقعہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہوتا یا کسی غیر مسلم سے سرزد ہو گیا ہوتا تو پھر یہ بارش ہمارے عزتدار دوست اور بھائی جو یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ان کا کیا ری ایکشن ہوتا میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کہتے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دو اس کو سنگسار کر دو اس کو قتل کر دو اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کی تمام باتیں ان کیوں کو بتاتا ہوں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں پریشان نہیں میں بتاتا ہوں ایک اور بات جس کا ذکر میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں ایک واقعہ بتاتا ہوں شاید ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو جائے اور وہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت جنید بغدادی حضرت جنید بغدادی میں آپ کو موقع دوں گا میں بات کر لینا مسلمانوں کے ایک بات بڑے ولی گزرے ہیں جن کو حضرت غاز پاک حضرت سلطان بہو اور تمام بڑے بڑے پیر شہرم نے اپنا پیر مانتے ہیں اسلامی دنیا کے وہ ولی تھے وہ فاسق اور پاجر تھے مسلمان ضرور تھے وہ کیسے امان لائے اور انہیں کیسے ولایت ملی میں آج ان کو بتاتا چلوں کہ ایک دن شراب میں تھو جب وہ شراب خانے سے اپنے گھر کو چلے بات کر لیں بات کر لیں اور مولوی بہت جا بھائی بہت جا سر ہاؤس کو ان آڈر لے کے آئے دلاغ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ نشے میں تھو شراب خانے سے اپنے گھر رات کو لے کے جا رہے تھے تو انہیں اس گلی کے اندر ایک نالی میں خدا کا نام کسی چیز پر لکھا ہوا نظر آیا انہوں نے اس کو اٹھایا اس کو اپنے گھر لے گئے گندگی صاف کی اس کو دھویا نماز پڑھی خدا سے خدا سے دعا کی کہ مجھے امان دے خدا سے معافی کی درخواست کی اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فازق فاجر اور شرابی کو ولایت اضا کر دی صرف اللہ کے نام کی عزت اور تقریم کی خاطر اور یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ نے آج ہمارے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کرتے ہوئے اسلام کے بنیادی بنیادی جو ہمارا بلیف ہے اس کو ہی پھاڑ کے بھیک دیا ہے اور پھر جا کے لوگوں کے سامنے ڈراما کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے چاکیدار ہیں یہ اسلام کے چاکیدار نہیں ہے یہ اسلام کو بھیجنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کے نشان کو لوگوں کے سامنے رکھ کے کہا کہ یہ کتاب کا نشان کتاب کا نشان نہیں ہے یہ قرآن ہے انہوں نے ایسے دھوکے ایسے ڈرامے سے لوگوں سے بہت حاصل کیے ہیں یہ یہ سمجھتے ہیں اور جتنا مرضی شور میں چالاؤ میں پھر بھی سالنس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جناب جو کچھ ہی نے کیا ہے اس ساری طریقے اس سے کہاں کو کبیفی میں لائے جائے ہم تمام فرقے کے علماء جو اس سے شور ہو رہے بات ہم نہیں آتی ہم وہ مووی چلائیں گے وہاں پہ ہم نے دکھائیں گے کہ ایم ایم ای کا رقص کیا ہوتا ہے ہم نے یہ بھی دکھائیں گے اور پھر ان علماء سے فیصلہ لیں گے ان علماء سے فتوہ لیں گے میں ان کی مثال بتاتا چلوں یہ ان مولویوں کی طرح ہے جنہوں نے حضرت مام حسین کی شہادت کے لیے فتوہ دے دیا تھا کہ قتل جائز ہے چار ہزار مولوی تھے جنہوں نے یزید کو فتوہ لکھا دیا تھا کہ مام حسین کی جو ہے وہ شہادت جائز ہے یہ وہی لوگ ہیں یہ اس زمانے کے بعد آج ہمیں تمہارا دبائی کی طرح ذکر رہے ہیں خدا کے لیے خدا کے لیے اس ملک کو بچائیے ان ظالموں سے اس ملک کو بچائیے اس صوبے کو بچائیے جو یہ اسلام کے نام پہ برواد کر چکے ہیں میں ایک اور بات یہاں پہ کرتا ہوں آج اپوزیشن کے ایک لیڈر کا بیان آیا ہے بیان یہ ہے کہ ہم نے وہ مسعودہ پھاڑا اور اس مسعودے کا پھاڑنا این اسلامی ہے اور ہم اسے دبارک کریں گے خدا کی قسم اگر اب کسی نے اللہ کے نام پہ پھاڑنے کی کوشش کی تو اس کاغذ کی طرح ہم اسے پھاڑ کے رکھیں گے میں آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور پہ اسلام کو بیچا ہے ان کے اوپر ایف آئی آن لوجھ ہونی چاہیے ارے کون سے فتر کی بات کرتے ہو جتنے وضعے کہوگے تمہارے خلاف نکلتے ہیں اللہ کے نام کی بے حرمتی کرنے والوں تم سے دہرہ اسلام سے فارغ ہو چکے ہو تمہارے تو نکاح ٹوٹ چکے ہیں تم سے اپنے گھر جاتے ہیں خدا کے لئے خدا کے لئے مجھے اور میرے اس ملک کو خدا کے لئے میرے اس پیارے ملک کو کسی معلومی نے نہیں بنایا جو میرے اور آپ کے سکشنیف لوگوں نے ملکے بنایا ہے خدا کے لئے اس ملک کو ان کسائیوں سے ان لوگوں سے جو اسلام پیچتے ہیں بات بات پیچتے ہیں انہیں اس حلال سے کسکارے پائے کر کے بات پیچتے ہیں ملک میں اسلام اگر نافذ کرنا ہے تو خدا کے لئے ان لوگوں سے چاہے چھڑھا لو ملک تباہ ہو جائے گا ورنہ اسلام کا کچھ نہیں رہے گا اور لوگ ہمیں اسی طرح تحشت گرد فندرمنٹلس اور اکسیمس کہتے رہے گے اور جتنا پولنا ہے پولو یہ عینیب عباسی اور یہ ساتھ کڑے ہوئے وہ لوگ وہی ہے جو بھی آکے مجھے کہتے رہے ہیں خدا کی قسم ہم پھاڑنے والوں میں سے نہیں تھے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ جماعت ہیں جو آپس میں تقسیم ہیں انہیں خود بدا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ شرمندہ ہے اسلام کو بیٹھنے والے ہیں یہ ظالم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت ہے اللہ تعالیٰ میرے ملک کو ان سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے یہ تحفیق دے کہ ہم اپنے قرآن کی اور اللہ کے نام کی عوضت کی جام بھی قربال کر دیں بہت بہت شکریہ